ہیلو فینڈز ویڈیو میں ہم بات کریں گے جے پی انفرا کے لیے لیکن اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمیہ میں ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور ڈیمیٹ یہ ٹریڈنگ کاؤنٹ کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے دوستو جے پی انفرا لیمیٹڈ سب سے پہلے اس کے سٹاک پرائز کی بات کریں تو یہ پچھلے پانچ دنوں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 3.0 اب دیکھ سکتے ہیں 3.70 سے 4.15 کے بیچ میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں 3.85 پہ اوپن ہوا لیکن 3.70 کے لور سرکٹ کے اوپر جا کر کے بند ہوا 3.90% کا لور سرکٹ لگا تھا 3.90 کا ہائی بنایا 67,077,033 ٹوٹل وولم جنیٹ ہوا کمپنی کے مارکٹ کپ 513 کرو روپے ہے جے پی انفرا لیمیٹڈ کا شہو ہولنگ پیٹن جرہا آئے جانتے ہیں دیسمبر کوٹر کے اندر کیا ہوا دیسمبر میں دوستو دیکھیں گا دیسمبر کوٹر کے اندر پرموٹرز کے ہولنگ 60.98% ہے جس کا 83.63% پلیجڈ ہے ایف آئی آئیز کے پاس نہیں ہے نی ایف آئی آئیز باہر ہیں ڈی آئی آئیز کے پاس 3.4% اور پبلیج کے پاس ابھی بھی 35.61% کی ہولڈنگ ایز ایٹ اس بنی ہوئی ہے سپٹمبر کوٹر میں 35.62% تھی دوستو یہاں پہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی ابھی بھی آس لگائے بیٹھا ہے کہ نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبینل کی طرف سے اس کو جلدی ہی اپروول مل سکتا ہے مارچ 2022 سے پہلے پہلے تک ایسا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سرکچہ گروپ کو امید ہے کہ یہ نسی ہلٹی جو ہے اپروول دے دے گا دوستو یہ آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بات جو ہے پہلے سے ہی بولتا رہا ہے سرکچہ ایسٹ ریکنسٹرکشن کمپنی جب یہ فائننشیل کریٹرز اور ہوم بائرز نے اس کو ون کر آیا تھا اس کے بعد سے اس نے کہا تھا کہ یہ انٹرنل ورکس جو ہے کنسٹرکشن جلدی ہی شروع کرنے والا ہے اور تب سے لے کر کہ ابھی بھی شروع نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی یہ بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنل جو کنسٹرکشنل ورک ہے وہ شروع کرنے والے ہیں جلدی اور جیسے ہی انزی ہلٹی اپروول دیتا ہے کام پوری طریقے سے چالوں ہو جائے گا تو گماہ فیرا کہ یہ ڈیریکلی یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ان سی ہلٹی کے اپروول کا انتجار کر رہے ہیں تب ہی کام شروع ہوگا جب تک اپروول نہیں دے گا تب تک کام شروع نہیں ہو سکتا لیکن کہیں کہیں ان کے من کے کسی کونے میں اس بات کا ڈر جروج ہے کہ ان سی ہلٹی کہیں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپروول کو ریجیکٹ کر دے لیکن یہاں پہ اپنا فل کانفیڈنس دکھا رہے ہیں کہ NCLT سے ان کا پورا بروسہ ہے کہ ان کا اس بار approval ہو جائے گا کسی بھی طریقے کی legal hurdles اس بار نہیں ہیں لیکن دوستو ان کے جو terms and conditions ان چیزوں کو پھر سے NCLT اپنے level سے analyze کرے گا اس کے بعد ہی approval دے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی جلدیباجی کرنے سے ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں public share holding کو لے کر تو انہوں نے کوئی بات clear cut ابھی بھی نہیں بتائی ہے حالانکہ national company law tribunal دلی بنچ جو ڈیلی بنچ ہے یہی اس پورے کیس کو اپنے level سے سپر spearhead کر رہا ہے یعنی national company law tribunal ڈیلی بنچ ہی decide کرے گا اس کیس کو لے کر کے اور expected ہے کہ مارچ 2022 سے پہلے پہلے ہی decision اس کے اوپر اپنا دے دیں تو اس کو امید ہے امید لگایا بیٹھا ہے کہ جدنے پر ہوم بائرز ہیں ان سبھی جو ان کے stuck projects ہیں ان کے flats نہیں ملے ان کو فلائرز بنا کے دیا جائے لیکن یہ تب ہی تک ابھی تک یہ کام شروع نہیں ہوا یہ بس اتنا سمجھ لیجئے اور رہی بار share holding کو لے کر کے تو public share holding کو erase کرنے کی بات انہوں نے پہلے بہت کہی جرورت تھی لیکن ابھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے اوپر commentary نہیں کر پاؤں گا کیونکہ کوئی update نہیں ہے لیکن ڈیلی ہائی کوٹ سے بھی ایک question پوچھا گیا تھا کہ کیا ہوا اس کا اور اس کو لے کر کے کوئی کوئی سوال میرے سب سے اٹھنا تو چاہیے دیکھیں نسی الٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سارے aspects کو دیکھیں ہر پہلو کو دیکھیں ہر کسی کو follow کرتے ہوئے ہر equation کو balance کرتے ہوئے چلنا چاہیے تو اس میں shareholders بھی آتے ہیں right تو ان کے بارے میں دیکھتے ہیں آگے کوئی update آئی گی تو میں آپ سے جرور discuss کروں گا لیکن آپ لوگوں کو کوئی اگر اس کے اوپر تھوڑے بہت جانگاری ہے knowledge ہے تو آپ comment box میں hint کریں میں آپ لوگوں سے اس کے اوپر چرچہ کروں گا آگے چل کے discuss کریں گے ہم لوگ لیکن اگر دیکھیں ہاں پہ دوستوں تو سرکچہ asset reconstruction company بھی کہیں کہیں shareholders کو جو ہے گھات لگانے میں میں انہوں نیجر بنا کے رکھے ہوئے کہ کہیں نہیں کہیں سے shareholders کو یہ rate اروز کر کے مال لپک لے لیکن یہاں پہ دوستوں منوج گور اس company کے جو پرموٹر ہیں ان کے ہاتھ سے company جو نکل چکی ہے کیونکہ اب تو NCLT اس کے اندر اپنا اپنے طریقے سے deal کر رہا ہے تو منوج گور کی کوشش تو ہے کہ اس company کو acquire کر لیں لیکن کتنے level تو کامیاب ہوتی ہے اب یہ تو سمیں بتائے گا لیکن دیکھیں اگر NCLT اگر اس کو reject کر دیتا ہے کسی بھی طریقے سے تو اگلا option کیا ہو سکتا ہے اگلا option ہی ہو سکتا ہے یا تو bidding fit سے کرائی جائے یا ہو سکتا ہے اس کے جو لینڈرز ہیں ہو سکتا ہے اس company کے جو debt ہے اس کو بیچ دیں national asset reconstruction company limited کے اندر bad bank کے اندر یہ بھی ایک possibility ہے یا ہو سکتا ہے پھر دوسرا option ہے اس company کے جو promoter ہیں منوج گور ہو سکتا ہے ان کے re approach کرنے سے کچھ بات بن جائے لیکن نیکھیں یہ تو میری طرف سے باتیں ہیں میری باتیں جروری تھوڑیں کی صحیح ہو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو یا ہو بھی سکتا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے comment box میں بتائیے گا اور آگے کوئی update ہوئی گی تو ہم discuss کریں گے لیکن ابھی latest update میں یہی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کی nclt سے approval پانے کے لیے بہت جلدی میں ہیں اور جلدی approval ان کو ملتا ہوا دکھائی gear آگے ملتے ہیں next information کے ساتھ